نمسکار بہت بہت سواغت ہے آپ کا ایورویت پر ادھارت حبارس پہ حد خاص کارکرم سوست وچار میں میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا ساتھ ہی بکاس ترشکوں ان اپچاروں کے مادہم سے اپنے تمام ایسے جو گھریلو طور پر روگ ہو جاتے ہیں جو ایک آمومن روگ ہو جاتے ہیں پریعورن واتاورن کی وجہ سے خراب موسم کی وجہ سے یا جو جنرل ایک بیماریاں جو لگ جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہوتی ہیں گھروں میں اکثر آ جاتی ہیں تو ان سب بیماریوں کو ہم دور کر سکتے ہیں اور یعنی ہم ان اپچاروں کو ان اپائیوں کو اپنے جیون میں اتارتے ہیں اور جو صلاحہ آپ کو دی جاتی ہے اس کا پالن کرتے ہیں تو یقیناً کئی پرکار کے روگوں کو آپ اپنے شریر سے دور رکھتے ہیں یا یوں سمجھیں کہ ایک ایسا سرکشہ گھیرہ اپنے چاروں اور آپ بنا کے رکھتے ہیں جس میں کوئی بھی روگ پرویشن نہ کر پائے اور ان سب ہی وشہوں میں ہمارا مارک ڈشن کرتے ہیں جانے مانے آئی رویت کے گیاتا سب سے پہلے گروہ جی کا سواغت کرتے ہیں اور کارکرم کی شروعات کرتے ہیں گروہ جی بہت بہت سواغت ہے نمسکار درشکویں کارکرم آپ کے لئے ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کارکرم کا حصہ بنے یا آپ کے ساتھ کسی بھی پرکار کا روگ ہے کوئی بھی شاری ریکسٹ ہے تو سیدھے طور پر آپ اس کارکرم سے جڑ سکتے ہیں فون اٹھائیں ہمیں کال کریں یا آپ ہمیں ورسپ کے ذریعے سندیش بھیج سکتے ہیں ورسپ میسج میں اپنا نام عمر کہاں سے بات کر رہے ہیں اور پورا سوال لکھ کر بھیجیں تاکہ آپ کا سوال لیا جا سکے اور آپ کو مارک ڈشن پرابت ہو سکے چلی آگے بڑھتے ہیں اور شروع کرتے ہیں اپنے نئے ویشہ پر چرچا گروہ جی آج کے اس انک میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایڈیاں فٹتی ہیں ایڈیوں کے فٹنے سے کیسے ہم اس کا بچاؤ کر سکتے ہیں خاص طور پر جب ایڈیاں فٹتی ہیں تو یہ ایک موسم کے حساب سے دیکھا جاتا ہے اور اگر ہم پرش اور محلہ کی بات کریں تو محلہوں کی ایڈی میں زیادہ اس طریقے کی دکتیں آتی ہیں کیونکہ کومل ایڈیاں ہوتی ہیں تو سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا آخر ایڈیاں ایک وشیش طور پر جسے بیائیاں کہہ جاتی ہیں لوگ بھاشا میں وہ سب سے زیادہ جو بنتی ہیں یعنی ایڈیاں جب فٹتی ہیں تو اس طریقے کی جو سمسیاں ہوتی ہے کیا یہ بیماری کے طور پر دیکھا جاتا ہے یا کسی نقص کے طور پر دیکھا جاتا ہے کیا ہے آخری یہ سمسیاں بیائیے فٹنے کا کارنا ایکنی تین چار کارنا پہلا کارنا تو ہے کہ یدی کسی کو ایلو پیتھک دعائی اوور ڈوج کھلائی گئی ہے تو اس کی ایڈیاں تعلاج بھی فٹے گئی ہے دوسرا کارنا ہے کہ جن کے اندر کھون کی کمی ہے بیٹا میین پورا نہیں ہے بیائیے پھٹے گئے اور تیسرا کارنا ہے کہ جو کام کرنے میں اتنے بیاست رہتے ہیں کہ کبھی گرم جگہ کبھی سرد جگہ ننگے پاہ چل رہے ہیں ان کو بیائیے پھٹ جاؤ بہت برا حال کرتی ہیں یہاں تک کہ ان سے کھون بھی بینا سر ہو جاتا ہے جی پراہ تو بیائی چاہے کسی بھی کان سے ہے آپ جو ایلو پیتھک کریمیں بنی ہوئی ہیں یہ صرف دکھاوے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے ملہمی دیتی ہے اس کے بعد اس کا اور بھی روک بڑھتا ہے جو ایڈو ٹائیمنگ میں دکھاتے ہیں کہ دیکھو یہ پھٹی ہوئی تھی اور ہفتے میں ساف ہو گی وہ سب من گھرندواتے ہیں کوئی ساف نہیں ہے پرانتو ٹی بی کے مادیم سے جو کش آپ بھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جدی آپ اس کو دھیان پورک سنتے ہیں سمجھتے ہیں لکھ کر کے رکھتے ہیں اور کبھی بھی کسی کے پاؤں میں بیائی پھٹ جائے ہاتھ میں پھٹ جائے کہیں بھی پھٹ جائے اس نقصے کو اپناتے ہیں تو ایک ہفتے میں بیائی کا نام انسان ہی رہتا ہے اور جس دن اس نقصے کو اپناتے ہیں اس ٹائم جو در تھا اس مابت ہو جاتا ہے اور دوبارہ درد نہیں ہوگا نقصہ ہے گائے کے دودھ کو مٹی کے برتن میں دہیں جمع کر اس دہیں کو بھلوکے جو مکھن آپ کے پاس نکلا اس مکھن کو پانچ پانی میں دھو کر کے جدی آپ کے پاس پچاس گرام مکھن ہیں تو اس میں آپ دس گرام سندہ نمک پیس کر کے ملا دیں اب اس کو آپ کسی بھی ڈیویا میں رکھ لیں اب صبح اور شام دونوں ٹائم گرم پانی میں نمک ڈال کے پاؤں کو کافی دیر تک سکائی کریں اس کے بعد جھونے سے یا کسی بھی چیز سے اچھی طرح رگڑیں رگڑیں بیانی کو بلکل ساپ کر لیں اور اس کے بعد پیر کو کپڑے سے پوش کر کے اب وہ مکھنوں بیانیوں کے اندر مر دیں اور کم سے کم آدھے گھنٹے دے کمال کریں اس کے بعد سوٹی جراب پہن لیں سوٹی جراب پہن کے یادی آپ نے گھر میں کام کرنا تو تو جوتہ پہننے کی ضرورت نہیں ہے یادی آپ نے کام کرنا ہے کھیتی باری میں جانا ہے کہیں بھی کام کے جی جانا ہے تو آپ نے سینڈل یا چپل نہیں پہنے اس میں جتہ پہنے تو چمڑے کا جتہ آتو سونے پہ سواغا تو آپ ربڑ کا پہن سکتے ہیں تو لاسٹی کا پہن سکتے ہیں پرام تو چپل یا سینڈل نہیں پہنے اور یہ اپچار آپ جس کی بہت بھیان کرے لئے پھٹی ہوئی ہیں اس کو ایک مینا ہے اور جس کی کم پھٹی ہوئی ہیں یا ایک دو بھیانی ہیں اس کو جہاں جہاں پندرہ بیس دن ہے پرام تو اس کے بعد دھیان رکھنا ہے کہ صبح شام جب بھی آپ پاؤں کو دھوئیں تو ہمیشہ نمک ڈال کے گرم پانی سے دھو کے اچھی طرح ساپ کر کے اور پھر بیائی تو ہے نہیں پرام تو اس کو لگاتے رہنا جیسے آپ ملم لگاتے ہیں اس کے بعد سردی کا موسم ہے تب تو کوئی بات نہیں ہے آپ ننگے پاؤں پہ رہ سکتے ہیں اور گرمی کا یا برسات کا موسم ہے تو آپ کو اس کے اوپر سوٹی جراب پہننا آتھی اوستق ہے کیونکہ وہاں پہ چکناٹ ہے اور پھر آپ جب چلیں گے پھریں گے تو پردوسر اتنا اس ٹائم میں بھائیو وندل میں کہ آپ کی ایڈیوں پہ پتہنے کتنی کمٹی جم جائے گے تو اس سے بچنے کے لیے سوٹی جراب پہننا آتھی اوستق ہے اب کھان پان میں آپ توڑا دھیان دیں اب اس میں آپ نے لسی کا پریوک زیادہ کرنا لسی آپ کی کھٹی نہیں ہونی چاہیے صبح جب آپ سو کے اٹھتے ہیں اور جس لسی کے اندر سے مٹھا نکال لیا مکھن لگ کر دیا مٹھا لگ ہو گیا تو مٹھے کا ایک گلاس لے لیں گلاس دو سو گرام سے کام نہیں ہونا چاہیے دو سو کے وجہ سے تین سو گرام کا لے لیں اس میں ایک چمچہ اجوائن بھون کر کے ملا دیں اور اس میں نمک مٹھا کچھ نہیں ملانا اب اس کو پینے میں آپ کم سے کم آدھے پاؤنے گھنٹے کا سمیہ لگا دیں اس میں چائے نہیں پھیڑی کافی نہیں پھیڑی چینی کا پریوک بالکل نہیں کرنا تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جب تک آپ کے سریر کے اندر سانس ہے نہ تو آپ کے ہاتھ پاؤں پھٹیں گے نہ بیائییں پھٹیں گی نہ آپ کو سریر میں تھکاوٹ آگی جتنا مرجی کام کرے تھکاوٹ نہیں محسوس ہوگی اور آپ کا پیٹ صبح اٹھتے ہی ایسے ساف ہوگا جیسے سرکے پور سے بوجھا میکتے ہیں جتنے روگ ہیں ہماری پاچن سکتی سے ان کا سربند ہے جب پاچن سکتی کمجور پڑتی ہے اور ہماری پینکری انسولین نے بناتے ہیں پتے میں تجاب بڑھتا ہے گردہ کھائے پیے کو پورا ساف نہیں کرتا تو خون کے اندر ایفیکشن ہے پساب کے اندر ایفیکشن ہے اور پکھاننا تو پھر چنگاریں مار کے نکلتا ہے گودہ سے کب جتی بھینکر کبج کو سماپت کرنے کے لیے پاچن سکتی کو بڑھانے کے لیے پینکری سے انسولین نورمل بنانے کے لیے پتے کا تجاب کو نورمل رکھنے کے لیے جو آپ صبح لسی اجوائن بلا کے پیتے ہیں یہ سب چیزیوں پر ایسے کنٹرول کرتی ہے جیسے بجلی کا ٹرانسفارمنٹ بجلی کو کنٹرول کرتا ہے سب میرا نام ڈاکٹر سپرید کور سدھوئر میں بٹھنڈا سے پنجاب سے ہوں مجھے کافی پرابلم تھی پیریڈز میں اور فیلوپین ٹیوبز میں کافی ابسرکشن تھی جو کہ مجھے یہاں پہ آکے پتا چلا پہلے میں نے ایلوپیتھی دوائی بھی کھائی تھی تین سے چھ مینے تک پر اس کے بعد بھی مجھے کوئی فرق محسوس نہیں ہوا پہلی بار میں جب یہاں پہ آئی تھی تو مجھے یہاں پہ آکے سسٹم میں بڑا عجیب سا لگا کیسے یہ لوگ نبز دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد بتاتے ہیں اور مجھے کوئی وشواش نہیں تھا کہ مجھے آئیورویدگ دوائیوں سے کوئی بھی فرق پڑے گا پر انہوں نے مجھے بولا کہ آپ کو دیڑھ مینہ دوائی کھانی ہے اس کے بعد آپ کو کافی آرام ملے گا اور میں نے دیڑھ مینہ پورے پرے سے دوائی کھائی جیسے سوامی جی نے بولا تھا اور مجھے اب کافی آرام ہے اور جو بھی میری پرابلم تھی وہ کافی تہت تک سولو ہو چکی ہے میرے نام دیویدہ ساسوانی ہے بومبے سے مجھے بھچپن سے ہارٹ کا والم میں لیکش والم تھا تو ڈاکٹر نے کہا جب تو بڑا ہوگا تو شاید آپ پرشن کرنا پڑے گا تو بڑا ہوا تو مجھے تکلیف ہونے لگی تھوڑا دکھتا تھا ہارٹ میں تو پھر میں نے چیک اپ کریا تو اس میں والم نکلا اور ڈاکٹر نے کہا کارڈولوجس نے کہا کہ آپ پرشن کرنا پڑے گا تو مجھے بابا جی کے مال میں مانم پڑا کہ یہاں پہ سب تدھا کے علاج ہوتے ہیں پھر یہاں پہ آیا اور میں نے پنزہ دن کی دوائی لی تو اس میں کافی فرق پڑا پھر میں نے ڈیڑھ میں نے کی دوائی گرو جی نے کی کہا کہ لینے کو تو ڈیڑھ میں نے کی دوائی میں نے کمپلیٹ کی اور ابھی مجھے گولیوں تو میں نے شروع سے یہ بند کر دی تھی مجھے کوئی تکلیف نہیں تھی ابھی میں لگ بگ ٹھیک ہو چکا ہوں میں میں نے سکیننگ کر آئی ابھی لیٹسٹ اس میں بھی کافی فرق ایمپرومنٹا نائنٹی پرسنٹ ایمپرومنٹا اور گرو جی نے کہا ابھی دس پاندار دنو دوائی لے تو ہندر پرسنٹ دیگ ہو جائے گا فیلحال درشک ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں لائن پر آئیے ان میں سے بات کرتے ہیں ہلو ہلو جی نمسکار نمسکر گرو جی جی کیا نام ہے آپ کا میرا نام گرو جی میں رائے سان جالور ڈسٹیس سے بول رہا ہوں جی اپنا سوال پوچھیں گرو جی آپ کو سن رہے ہیں بتائیے کیا سمسطیا ہے آپ کی میں نے یہ پہلے اوماد والی دیماغوالی دیماغ کی سماندی جو دوائی لیٹی میں نے یوٹیوب پر دیکھا تھا جی جی جس میں یہ ارڑ بیڑا جائپل میتی باج اور وی آگا وڑی جی یہ لیٹی تو یہ تھوڑی جنمی جیادہ دیتی ہے اس میں کونسی تھی جنمی ہے اس کے تھوڑا مہرے کو ہے تو ریلیس ہے یعنی دیماغی تھوڑا سا کچھ آپ کے پروبلم تھی جس وجہ سے آپ نے یہ اپچار کرنے کا اپریاد نہیں کیا ہے ایسا جو جیسا بتائے ایسا اپچار تک ہی ہے میں نے گھلیس میں تہتا بولا نا جی 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 گرو جی ایسا دیکھیں بیٹا میں ناری بید ہوں میں ڈاکٹر نہیں ہوں میں نے رٹن کی چیز کا لگا رکھا میرا پریکٹیکل ہے اب آپ کا ناری پریشن سے پتہ لگا کہ آپ کا بات بگڑا پت بگڑا کپ بگڑا جس سے آپ کو نقصان ہوا آپ بودھ بار چھوڑ کر گرو بار سے لے کے منگل بار کے بیچ میں میرے آسرم میں آئیے جس دن آسرم میں آنا اس دن راتری دسوے تک کھا پھی کے داتن کورا کر کے بڑی لچی موں میں رکھ کے چوچتے رہیں صبح نار سے دس کے اندر اپنا نامکرن کریں دس سے بارہ میں ناری پریشن کروں گا ناری پریشن میں پیر کے تلوے سے سر کے بار تک کی ایمارائی سیٹی سکین ایکسرا اولٹرسان ای سی جی سونوگرافی سب کچھ پانچ سکن میں ہو جائیں گے اس میں جو بھی کمی آپ کے شریر کے اندر پائے جائیں گے دوئییں دی جائیں گی دوئییں کھانے کی ہیں پینے کی ہیں مارس کرنے کے تیل ہیں آنکھ میں ناکھ میں کان میں ڈالنے کے دوئییں جو بھی اندر کمی ملے گے سب دوئییں ساتھ دی جائیں گے جدی دوئی کھا کے سام کو ساڑھے تین بارے تک رکھتے ہیں تو جس دن آئیں گے اسی دن آپ کو پندرہ سے بیس پرسینٹ رام بھی مل جائے گا پندرہ دن کی دعائی سے آپ کو پچاس سے ساڑھ پرسینٹ رام بھی لے گا ایک منہ میں آپ کے روح کا نام انسان نہیں رہے گا در شک ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں لائن پر آئیے ان سے بات کرتے ہیں ہلو ہلو جی نمسکار نمسکار جی کیا شب نام ہے آپ کا اوم پرکاس نام ہے اوم پرکاس جی کہاں سے بات کر رہے ہیں بچی جائے اس کی شادی ہوئے مطلب جو ہے پندرہ سال ہو گئے جی ابھی بچے بچی نہیں ہیں تو گروہ جی سے میرے کچھ اپنے کوئی کوئیشٹ ہے ہی تبھی ہو سکتے ہیں میں لے کے ہوں وہاں پر دیکھو جدی دونوں کو ساتھ لائیں گے تو جس کے اندر کمی ہے اس کی کمی پوری کرے گا بچے مل جائیں گے جدی آپ کا کہہ کہ ٹی بی کے مادیب سے دعائی ملے تو میں دعائی نہیں دیتا کیونکہ میں ناری بیعت ہوں جب تک روگی کا ناری پرشنی کیا جائے مریج کا تب تک نہ تو اس کو سجاو دیے جاتا ہے نہ اس کو دعائی دی جاتی ہے اسی کے ساتھ ایک اور درشک ہیں ہمارے ساتھ لائن پر آئی ان سے بات کرتے ہیں ہلو 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 جی نمسکار سلام آدھ بھگی جی آپ کا شب نام بتائیے جی میرے نام آجائی شرما ہے آجائی جی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ جی میں مالائی جنجیلے سے بات کر رہا ہوں ساتھائی تینسی 03 جی اپنا سوال پوچھیں کیا سمسیہ ہے آپ کی جی ہرنیا کی سمسیہ ہے دیکھو ہرنیا ہوتی ہے صبح خالی پیٹ پانی پینے سے اور آج کوئی پربکتہ ہے کوئی یوگی ہے کوئی حکیم ہے سب کہتے ہیں کہ صبح خالی پیٹ پانی پیو پرانتو بماری جس نے بڑھانی ہو پانی پیئے کھانا کھاتے سمیہ یادی آپ دو گلاس گرم پانی لسن پیاج ادھر کر رس ملاکہ پیتے ہیں تو آخیری سانس تک کوئی روگ ہوتا ہے نہیں ہے اب یادی آپ میرے آسر میں بودھ بار چھوڑ کر گرو بار سے لے کے منگل بار کے بیچ میں آتے ہیں اور جیس تھی نانا اس دن راتری دسویں تک کھا پی کے داتن کوڑا کر کے بڑی لچی موں میں رکھ کے چوچتے ہیں صبح نار سے دس کے اندر اپنا نام کرنے کراتے ہیں دس سے بارہ میں ناری پریشن کروں گا ناری پریشن میں پیر کے تلوے سے سر کے بار تک کی ایم آر آئی سیٹی سکین ایکسرا آلٹرسون ای سی جی سونو گرافی سب کچھ پانچ سکینڈ میں ہو جائے اس میں جو بھی کمی شریر کے اندر پائے جائے گے دوائیں دی جائیں گے دوائیں کھانے کی ہیں دوائیں پینے کی ہیں مارس کرنے کے تیل ہے آنکھ میں ناکھ میں کان میں ڈالنے کی دوائیں ہیں یا دوائیں آپ نیم سے دیتے ہیں پریشن کرتے ہیں تو جس دن آسرم میں آئیں گے اسی دن آپ کی ہرنیوں میں کم سے کم پندرہ سے بیس پرسائنٹ کا رام مل جائے گا مینے ڈیڑھ مینے میں ہرنیوں کا نام انسان نہیں رہے گا بلکل تو آپ کی آجائے جی جو دکھتیں ہیں یہ بلکل دور ہوں گی لیکن اس کے لیے آپ کو ایک بات سوستوچر آسرم آنا بہت ضروری ہے ادھک جانکاری کے لیے آپ ہیلپ لین نمبر پر کال کر سکتے ہیں لیکن کال کرنے کا سمائے ہے صبح دس بجے سے شام پانچ بجے کی بیچ میں درشکو آپ سبھی ان اپچاروں کو جو اس کاریٹر میں آپ کو بتایا جاتے ہیں سبھے سمائے پر ان کو یہ دیا آپ اپنے سرل اور سویدھا جنگ سمائے پر پڑھنا چاہتے ہیں جانکاری اور زیادہ پراب کرنا چاہتے ہیں وشترت روپ سے جاننا چاہتے ہیں اپچاروں کے بارے میں تو آپ سوست وچار پستکیں اپنے گھر پر منگوا سکتے ہیں سوست وچار پستکوں کا پورا سیٹ آپ کے گھر تک پہنچایا جائے گا کوریر یا ڈاک کے مادھیم سے اس کے لیے آپ کو بس کال کرنا ہے ہیلپ لین نمبر پر صبح دس بجے سے شام پانچ بجے کی بیچ میں آپ کال کر سکتے ہیں فلال کاریکٹر میں وقت اشارہ کر رہا ہے ویرام دینے کا درشکو آج کے سوشش کاریکٹر میں بس اتنا ہی آپ سبھی لوگ سوست رہیں نروگی رہیں انہی شب کامناوں کے ساتھ ہم آپ سے لیں گے جازت اگلی انگ میں آپ سے پھر ہوگی ملاقات ایک نئے وشے کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیجئے آگیا نمسکار